اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی ٹرکنمیٹک فنکشن کا گراف کو کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے جبکہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہ لیں ایک ایک پوائنٹ نہ لیں اور مجھے امید ہے کہ یہ پریزنٹیشن آپ کو آگے چل کر ٹرک فنکشن یعنی ٹرکنمیٹک فنکشن کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی خاص طور پر جب انڈرنیٹکل ڈیفنیشن جب آئے گی تو آپ کے لئے معاملہ خاصا آسان ہو چکا ہوگا تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک فنکشن ہے f of x جو کہ برابر ہے برابر ہے فرض کیجئے میں اس کو کہتا ہوں کہ two sine two sine اور اس کا sine جو ہے یہ کس کا ہے میں فرض کرتا ہوں half of x half of x یہ میرے پاس ایک فنکشن ہے اور یہ بہت دلچسٹ سا فنکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں x جو ہے وہ half ہے اور ساتھ ساتھ جو sine یعنی اس کا جو coefficient ہے وہ two ہے اور یہ x term جو ہے یہ half ہوئی ہوئی ہے اب اس صورت میں آپ پچھلی unit circle والے ویڈیوز اور amplitude کے بارے میں اور periods کے بارے میں جو ویڈیوز تھیں اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ period جو ہے وہ inverse ہوتا ہے frequency کا یوں کہ frequency inverse ہوتی ہے دونے دوسرے کے inverse ہوتے ہیں اور amplitude جو ہے وہ coefficient ہوتا ہے اور اس صورت میں ہم جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ two جو ہے یہ sine کا coefficient ہے یعنی کہ جو بھی value sine کے آئے گی وہ two سے multiply ہوگی یعنی کہ maximum value کیونکہ sine کی one ہوتی ہے لہذا یہ اس طریقے سے amplitude کی وجہ سے یہ two سے minus two کے درمیان oscillate ہوتی رہے گی یعنی کہ اس کا amplitude جو ہے وہ two ہوگا two کا مطلب ہے کہ x axis سے two اوپر دو اوپر یا دو نیچے ہوگا یعنی کہ اسی کے درمیان oscillate ہوتی رہے گی اس amplitude کے درمیان تو اب بات ہو رہی ہے period کی تو میں ایک بڑا دلچسپ اور آسان سا فارمولا آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس x کا کوئی function ہو جو کہ sine کی شکل میں تو اے amplitude اس کا ہوگا sine sine یہ sine ہے اس کو آپ cause کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے alternating کرز ہوتے ہیں ان کے two pi over the period times x times x یہ پی کو clear یہ پی جو ہے پی سے مراد ہے period یعنی کہ یہ کتنے ایک cycle کتنے angle پورا کرنے کے بعد یا کتنے angle سے بعد یہ پورا کرے گا تو یہ جو period ہے یہ peaks سے میں نے یہاں پر ظاہر کیا ہے اب اگر میں اس equation کے بارے میں آپ سے فیلحال میں کہوں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ماننے لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے تو یہ half half x half x two pi over p یہ برابر کس کے half x کے برابر ہے half x کے برابر ہے یہ میرے پاس ہے half two pi جو ہے وہ half کے برابر ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے پاس جو period ہے ہے یعنی کہ half p is equal to two pi اور p میرے پاس ہو جائے گا four pi یعنی کہ اس کا جو period ہے وہ four pi کے برابر ہے جبکہ amplitude اس کا two ہے ہم نے دو اس میں چیزیں معلوم کر لیں اور یہ اگر آپ اس میں رکھیں گے تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہمارے پاس جو a sin two pi over p into x جو ہے یہ ہمارے پاس اس کو بھی یہ پورا کر رہا ہے اس شرط کو یہ period جو اس کا four pi ہے four pi کا مطلب کیا ہوا کہ یہ four pi یعنی کہ دو چکر پورے کرنے کے بعد یہ function جو ہے اپنے آپ کو repeat کرے گا اور sin zero جو ہے کیا ہوتا ہے sin zero جو ہے وہ zero ہوتا ہے آپ ظاہری بات ہے آپ چاہیں تو calculator جو کر لیکن میں ابھی چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن پر ضرور ڈال کے کام کریں کلکلٹر استعمال کریں تو sin zero جو ہے وہ zero ہوتا ہے اور جب ہم اس کو zero کو دو سے multiply کریں گے تو وہ zero ہی رہے گا یعنی کہ یہ zero پر اس کی value zero رہے گی اب ہمیں پتا ہے کہ اس کا period جو ہے وہ four pi ہے یعنی کہ یہ four pi کے بعد یہ function اپنے آپ کو repeat کرے گا یعنی کہ جہاں یہ صفر سے شروع ہوا تھا four pi کے بعد ایک بار پھر اسی طرح سے یہ اپنے آپ کو repeat کرے گا یہ میں نے four pi لکھا تو اب اگر میں اس کا function draw کروں گا تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ یہ میں اس طرح سے یہ function جائے گا یہ پھر نیچے اترے گا two pi سے اور پھر یہ نیچے two کو touch کرتا وہ واپس آئے گا four pi پہ اپنے اسی طریقے سے پیچھے کی طرف جاتے ہوئے یہ کچھ اس طریقے سے یہ کروائے گا اور یہ three pi پہ minus three pi پہ یہ جا کے top کو چھو لے گا تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جو period ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو period ہے یہ four pi ہے یہ کہیں کہ x axis پہ جو فاصلہ ہے وہ جو ہمارا distance ہے وہ four pi کے برابر ہے اور آپ چاہیں تو کوئی سے بھی اس point اور اس point کے درمیہ لے گا تو یہ بھی four pi کے برابر ہے minus two pi سے لے کر minus pi سے لے کر three pi تک اور یہ جو اس کی height ہے اس کی جو height ہے چاہے آپ اوپر کی طرف لے یا نیچے کے لئے تو یہ two pi ہے یاد رکھئے دونوں طرف کا جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک طرف کا فاصلہ جائے اسے ہم period کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی طرف یہ دو یونٹس اوپر یا نیچے کی طرف ہوگا تو اب میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ابھی ہم ایکسس کے شفٹنگ پر بات نہیں کر رہے ہیں وہ آگے کی بات ہے تو یہ میں یہ جو کچھ غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہٹا دوں اور اب میں یہ کہوں آپ سے کہ اس گراف کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے کہ فنکشن یہ جو فنکشن ہے یہاں پر یہ کون سا فنکشن ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ فور پائی ہے گراف دیکھتے ہوئے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سائن ہے یا کاؤس ہے دوسری جو چیز ہے ہم اس کا ایمپلیچیوٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس گراف پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹو ہے یہ ایمپلیچیوٹ جائز کا وہ ٹو ہے یعنی کہ اوپر یا نیچے جتنا بھی ہوگا یہ اپنے پوائنٹ آف اوریجن سے یا ایک سیکس سے دو اوپر یا دو نیچے جائے گا اور یہ اس کا ایمپلیچیوٹ ہوگا تو ایمپلیچیوٹ بھی ہمیں معلوم ہو گیا تو اس کا ایمپلیچیوٹ کیا ہو گیا وہ دو ہو گیا جبکہ اس کا پیریڈ جو ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ کوسائن فنکشن پیریڈ اس کا ہمارے پاس فور پائی آ گیا جبکہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کاؤس ہے یا سائن ہے ابھی ہم شفٹڈ کی بات نہیں کر رہا ہے ایک سیکس پہ شفٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہے بغیر شفٹنگ کے اگر ہم دیکھیں تو کاؤس ٹیٹا کاؤس زیرو جو ہے وہ ون ہوتا ہے جبکہ سائن زیرو جو ہے سائن زیرو جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے اور کیوں کہ یہ فنکشن زیرو پہ زیرو پر زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ دراصل ایک سائن فنکشن ہوگا یہ جو فنکشن ہے یہ ایک سائن فنکشن ہوگا اور ہم اس فارمولے اس سائن ٹو پائی اوور پی انٹو ایکس یہ استعمال کریں گے تو f آف ایکس یعنی فنکشن آف ایکس اس ایکول ٹو ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو یہ اس کا ایمپلیچوٹ سائن سائن اب ٹو پائی اوور فور پائی فور پائی اس کا پیریڈ ہے جو ہم نے انٹو ایکس اب ٹو پائی جو یہ یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا آپس میں اور نیچے ہمارے پاس ہاف رہ جائے گا یعنی کہ یہ ہو جائے گا معذرت چاہوں گا میں نے بہت زیادہ اس کو گندے طریقے سے کٹا ہے تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا جو فنکشن ہے یہ جو f of x ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ فرض کیجئے کہ یہ two cosine half x اگر sine کی جگہ cosine ہو تو پھر کیا ہوگا تو یہ جو فنکشن ہے یہ ایک تو یہ کہ یہ cosine 0 جو ہے وہ 1 ہوگا cosine کی جو value 0 پہ ہے وہ 1 ہوتی ہے اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں unit circle والی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں period اس کا وہی کا وہی رہے گا f of 0 جو ہے اس میں یہ 2 ہوگا یعنی کہ 0 پر یہ maximum value لے گا تو اس کا amplitude بھی 2 ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکن جو فرق آ رہا ہے sine اور cause کے فنکشن کے graph میں وہ کیا آ رہا ہے وہ یہ کہ 0 پر جہاں پہ ایک sine کا فنکشن 0 تھا cause کا فنکشن اپنی maximum value لے 2 پر ہے تو اب یہ اس کا جو graph ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنا ہوگا بنے گا یہ اس طریقے سے میں freehand سے بنا رہا ہوں اور پیچھے کی طرف minus side پہ یہ کچھ اس طریقے سے جائے گا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ cosine اور science function اگر آپ غور کرے تو بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جو چیز ان کو ایک جسے سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب shifting نہ ہو رہی ہو تو جب آپ کوئی بھی value x کی input کرتے ہیں اگر zero input کرتے ہیں تو اس وقت sine کی value zero ہوگی اور cost جو ہے وہ اپنی maximum highest value پر ہوگا اور یہی چیز فرق کرتی ہے آپ اس میں ابھی آپ shifting کے بارے میں پرشان نہ ہو ہم اگلے کسی module میں اس بارے میں بات کریں گے تو cosine zero جو ہے اگر یہ two ہو اور یہ sine zero ہو تو یہ two سے multiply ہوگی یہ zero ہو جائے گا cost جو ہے وہ اپنی maximum value پر اگر two پہنچا دے گا اس کی value کو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دونوں کے دونوں جو graphs ہیں دیکھنے میں identical بالکل ایک جیسے ہوں گے فرق صرف اتنا ہوگا کہ cosine کا جو graph ہے وہ left word آپ کو sine کے مقابلے میں shift کیا ہوا ملے گا یعنی کہ پائی کے بقت ہے اس خاص example میں یہاں پر یہ پائی کے برابر ہوتا ہے اور یہ x جیسے shifted ہو جائے گا ورنہ عام طرح پر یہ پائی بائی two کے حساب سے اگر صرف x ہوتے پائی بائی two کے حساب سے یہ shift ہوتا ہے بارال یہ ویڈیو میں نے امید آپ کو بہت زیادہ confuse نہیں کیا اگلی ویڈیوز میں ہم اور example کریں گے